اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا جا رہا ہے ریاست مدینہ اور سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا جا رہا ہے اور اس میں الحمدللہ بڑی تعداد میں علماء کرام شامل ہو رہے ہیں اور ہم سب سے مل رہے ہیں ہم سب سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پرائم میریسٹر عمران خان صاحب جس طریقے جو تصور ریاست مدینہ لے کر چل رہے ہیں اس کو ہم آگے تک لے کر جائیں اور اس کے اندر ہم بزنس کمیونٹی کو بیوروکریسی کو سویل سوسائٹی کو سٹیک ہولڈرز کو بلائیں گے کہ ہم اپنی اصل روح کی طرف لے کر جائیں پاکستان کو جس مقصد کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس مقصد کے لیے پاکستان قائم ہوا اس کی طرف انشاءاللہ پاکستان کو ہم لے کر جائیں چونکہ ہم اپنی پاکستان کا قیام تو ہو گیا تھا اس کے بعد کسی نے سوچا ہی نہیں آج ہمارے بچوں کو نہیں پتا کہ ان کا رول موڈل کون ہے آج ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ بل گیٹس رول موڈل ہے کوئی کسی اداکار کو سمجھ لیتا ہے کوئی کسی فوٹبالر کو سمجھ لیتا ہے کسی کا میسی ہے کسی کا کوئی ہے کسی کا کوئی ہے اصل رول موڈل جو ہیں الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو انشاءاللہ یہی ہم نے پوری قوم کو بتانا ہے ہم نے اپنے عوام کو بتانا ہے اور ہم نے عالم اسلام کو بتانا ہے تو اس حوالے سے بارہ ربیل اول کو وزیراعظم عمران خان صاحب بھی ایک سیرت نبی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ ہماری پوری پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے عقابرین منسٹرز پارلیمنٹیرینز عدداران کارکون اور عوام انشاءاللہ شاہ نشان طریقے سے جو اس اس مہینے کی شاہ نشان ہے جو جشن عامد رسول خاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہ نشان ہے انشاءاللہ ہم بارہ ربی اللہ وآلہ منانے جا رہے ہیں اس لئے میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری قوم سے کہتا ہوں آئیے ہم اپنی اصل کی طرف چلیں آئیے ہم اس بقصد کی طرف چلیں جس کے لئے پاکستان کا قیام ہوا تھا آئیے اس ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پر چلانے میں اپنے سب کردار ادا کریں اب میں آتا ہوں گزشتہ روز ایک چلسہ کہوں جلسی کہوں پتلی تماشا کہوں کیا کہوں اس کو کیا کہوں کوئی سمجھ نہیں آرہا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں روڈیں انجام ہوں گی ہر روڈ جو جا رہی ہوگی جلسہ گاہ کی طرف وہاں گاڑیوں چونکہ ہر ٹی ایم اے کو ٹاؤن میسپل ایڈمیسٹریشن کو کہا تھا کہ سو گاڑیوں کا قرائے آپ دیں گے پورے سندھ کی ٹی ایم ایز کتنی ہے ٹاؤن خرچہ ٹی ایم ایز نے کرنا تھا اور اس کے بعد تمام ایم پی ایز کو اور عوضے داروں سے کہا تھا کہ جی گاڑیاں وہ دے رہے ہیں بندے آپ نے لے کر آنے ہیں بریانی کا ذمہ کسی کا تھا پانی کا ذمہ کسی کا تھا گاڑی کا ذمہ کسی کا تھا لوگ لانے کا ذمہ کسی کا تھا اور لوگ آئے بھی جتنے بھی آئے تو میں شکریہ آتا کرنا چاہتا ہوں بلاول زرداری صاحب کا اور مراد علی شاہ صاحب کا کوئی تو اچھا کام کیا کبھی تو وہ کہتا ہے گلا رہتا ہے مجھ سے کہ میں اچھی بات نہیں کرتا ان کے لئے میں کہتا تینکیو ویری مچ بلاول صاحب تینکیو ویری مچ مراد علی شاہ صاحب چلو کسی جائز کام پہ کسی ایسے کام پہ تو لگا کہ بچارے ہمارے سندھ کے نوجوان سندھ کے لوگ جو نہیں کافی عرصے سے کراچی نہیں گھوما تھا وہ کراچی گھومنے آگئے وہ کلندر کی درگاہ پہ حاضری دینے آگئے بٹائی سرکار پہ حاضری دے دی المنظر پہ ہوتل پہ گھوم لیے وہ جو سورا ٹول پلازہ والے ہوتل ہے وہ بھی آباد مجھے نظر آئے سورا گھوٹ پہ میں نے بہت دیکھا رش لگا وہ سورا گھوٹ پہ گاڑیاں ہاں بھی رہی تھی گاڑیاں جا بھی رہی تھی کل میں نے سیویو پہ دیکھو تو جنڈے ان کے لگے ہیں سیویو پہ لوگ نہا رہے ہیں اونٹ پہ بیٹھ رہے ہیں گدے پہ بیٹھ رہے ہیں گوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں سیویو آباد سفاری پارک آباد الہدین پارک آباد اور سب سے بڑا چڑیا گھر بھی آباد چڑیا گھر میں بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ جیالے آئے ہوئے تھے بچاری جیالے ہوتے تو وہاں ہوتے ان سے میں نے پوچھا بھی کہ میں گھوم رہا تھا کراچی میں دیکھنے کے لیے سیاسی لوگ ہیں نا ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کراچی سے کہاں سے گئے ہیں کراچی میں نہ کوئی گاڑی اورنگی ٹاؤن سے نکلی نہ کورنگی سے نکلی نہ لانڈی سے نکلی نہ ڈیفینس سے نکلی نہ ملیر سے تھوڑی بہت نکلی اور تھوڑی بہت کی لیاری سے باقی کراچی میں اب تک ریڈیکٹڈ بیٹے کو ایڈمیسٹیٹر بنانے کے باوجود کراچی سے کوئی نہیں نکلا میں کہاں چڑیا گھر میں بھائی یہاں کیا کرنے آئے ہو ان کا فرق نہیں پڑتا ایسے یہ ملا جلا روجان ہے ادھر بھی اور ادھر بھی اور اس کے بعد اکثر میں نے دیکھا سوراب گوٹ کے سامنے ایک وہ بندر کا ڈگڈگی بجا رہے تھے وہاں بھی بہت سار لوگ کھڑے تھے جنڈے والی گاڑیاں کھڑی اور ڈگڈگی بج رہی ہے وہاں بھی لوگ کھڑے ہیں ارے میں نے کہاں بھائی آپ لوگ یہاں آپ لوگ کیا کرنے آئے ہو کہنے لگے ہم بھی ادھر بھی یہی کچھ ہونے ہے ادھر ہی دیکھ لیں پیٹرول بچ جائے گا ہمارا میں کہتا ہوں کہ کل جس انداز سے میں نے کہاں چلی آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا بتا دوں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وہ سرکاری وسائل جو کہ ہماری کتابوں پہ لگنے تھے دوائیوں پہ لگنے تھے علاجوں پہ لگنے تھے روڈ پہ لگنے تھے رستوں پہ لگنے تھے وہ جلسوں کے لئے خرچ کیے جاتے ہیں کراچی پہ قبضے کا بڑا شوق ہے سیاسی قبضے کا لیکن کراچی پہ قبضہ دلوں کے ذریعے ہو سکتا ہے دلوں کے ذریعے ہو سکتا ہے گاڑیوں کے بلوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا بریانی کی دیگوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا اس شہر کراچی میں آپ کو دو ہزار لوگ نہیں ملے کہ آپ کے جلسے میں آ جائے اس لئے کہ کراچی دشمنی کیا کراچی دشمنی کو میں سند دشمنی تصور کرتا ہوں کل کا جو ناکام جلسہ ہم نے دیکھا بیسے تو اکثر ہو کہتا ہم سیاسی لوگ دوسرے کے جلسے کو ناکام کہتے لیکن میں آپ سب صاحبی بھائیوں سے کہتا ہوں براہ کرم کل وہ خالی گرسیاں بھی آپ نے دیکھی اور یہ جو میں کہتا ہوں جو گاڑیاں جس انداز سے خالی گاڑیاں چھے لوگ اوپر بیٹھیں گاڑی خالی چونکہ گاڑی میں پیسہ ہمارا تھا کراہ کا پیسہ ہمارا تھا ہمارے خون کا پیسہ تھا جو اس میں ڈیزل ڈال کر اپنے لئے لے کر آئے تھے گاڑیاں دے دیں بندے آگے لیکن جلسے میں نہیں گئے چونکہ جلسے میں کوئی بھٹو نہیں تھا جلسے میں کوئی بھٹو نہیں تھا اور اس لئے بھی لوگ نہیں گئے کہ ٹھار اکتوبر کے لوگوں کا کیا کیا جاؤ تو صحیح وہ جو فورس تھی ان کی پتہ نہیں جانے سارانہ بینظیر حال تو دیکھو کھانے کو نہیں ہے ان کے پاس جنہوں نے بینظیر کے لئے جانے دے دیں لیاری میں بھوکوں مر رہے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور آپ کے پاس گورنمنٹ رہی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے قاتل کہاں گئے بلاول صاحب اس لئے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں اس لئے وہ جیالے نہیں ہیں اور اگر اجتماع تھا ان کی شہدہ کے لئے تو ڈانس کیوں ہو رہا تھا بی جان 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 اور موقع بہت سارے ہوتے ہیں یہ بھول گئے کسی بھی طریقے سے لیا ہو ڈگڈگی بجا کے لیا ہو ڈانس کرا کے لیا ہو پیسے دے کے لیا ہو لوگ نہیں آئے مزارے قائد پہ زیادہ لوگ تھے اس پارک میں کم لوگ تھے گراؤن پہ کم لوگ تھے آدھا گراؤن خالی تھا آدھا گراؤن میں کنٹینر لگایا ہوا تھے اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے اور میں نے کل کچھ سوال بھی دیئے تھے آپ سے پوچھتا ہوں میرے ایک سوال کا جواب نہیں ملا ہمارا حق ہے سوال کرنا ہمارا حق ہے جواب پوچھنا ایک اور بلاول صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اداروں کو ٹائگر فورس بنانا چاہتے ہیں بلاول صاحب کیا بات ہے آپ کی تقریر کی ہاں بالکل ایسا ہی ہے عمران خان خود ایک دلیر ہے ٹائگر ایک دلیری کا نشان ہے ٹائگر چستی کا نشان ہے جوا مردی کا نشان ہے ٹائگر ٹائگر میں گیدر میں فرق ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب خود ایک ٹائگر ہیں دلیر ہیں جوا مرد ہیں الحمدللہ یہ پوری قوم بھی ٹائگر سے پوری قوم بھی دلیر ہے پوری قوم بھی مضبوط ہے پوری قوم بھی حق لینا جانتی ہے اور جب عمران خان بھی ایک ٹائگر